سلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو پڑھیں گے جماعتِ حشتوں جس میں برسات لسن کا آخری حصہ یعنی پارٹ ففت شروع کریں گے جس میں تخلیق ہی ظہرہیاں پہ پہلا اس نظر میں شاعر نے موسم برسات کو جس انداز میں بیان کیا ہے اسی طرح آپ بھی موسم بہار کے منظر کشی کو لکھ رہا ہے یعنی شاعر کیا کرے موسم نظر برسات کے بارے میں لکھے نا اسی طرح آپ لوگ کیا کرنا طلبہ موسم میں باہر چار موسم رہتے ہیں برسات سرما گرما باہر تو اپنا باہر کے موسم کے بارے میں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے یہ ہومورک ہے پلاؤں کا اسی طرح اس کا دوسرا سوال ہے موسم سرما اور گرما اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں ان کی گفتگوں کو مکالیموں کی شکل میں لکھنا ہے مکالیمیں وہ تو یہاں ہیں اے بی سی بول اے بی بول کے لکھنا موسم گرما کیا بڑھا اور موسم سرما پہلے نمبر ایک موسم گرما کے بارے میں لکھنا اور دوسرا نمبر دو کیا تھا موسم سرما سرما اور موسم گرما اپنی اپنی خوبیاں بیان کس طرح کر رہے ہیں پہلا کیا کرنا کابیوں میں موسم سرما بلکہ ہیڈنگ بنا لینا نمبر ایک اسی طرح دوسرا ہے موسم گرما دوسری ہیڈنگ بنا لینا تو موسم سرما اپنے موسم کے بارے میں کس طرح بیان کر رہا ہے ایک جملہ لکھنا اس کے بعد موسم گرما کیا اپنے تعریف کرتا نا سرما کا موسم سرما کی تعریف کرتا اور گرما کا موسم گرما کی تعریف کرتا ہے اس طرح دونوں میں آپس میں گفتگو ایک کے بعد ایک کے بعد موسم گرما کے پانچ جملے لکھنا موسم سرما کے پانچ جملے وہ تو اپنے اپنی خوبیاں کہ اپنے موسم کے خوبیاں کے تعریف کس طرح بیان کرتے ہیں مقالی میں مقالی میں بتا ہوں یہاں پہ اے بی سی بل کر رہتا ہوں مقالی میں ایک جملہ دوسرا جملہ تیسرا چہتا ہوں موسم گرمہ کیا کہ رہا سارمہ اسی طرح پانچ پانچ جملے لکھنا رہتا دو بھی کمپلسری ہومورک ہے اپلاں کر کے بتانا اسی طرح توصیف ہے توصیف میں بڑھتی ہوئی آبادی نے پانی کی خلت پیدا کر دی کہ آبادی بہت ہی بڑھنے کی وجہ سے پانی میں بہت کمی ہو رہی اس لئے پانی کے مناسب زخیرہ کے لئے آپ کے دوست نے چند تاریخوں کو اختیار کیا یعنی آبادی بڑھنے کے وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے تو پانی کیوں کم ہو رہا آپ کے دوست سے چند باتوں کو لکھنا ہے پوچھ کے پانی کیوں کم ہو رہا اس کو کس طرح انجام دینا اس تعریف کرتے اس کی تعریف کرتے ہوئے اکبار میں اس کے اشارت کے لئے ایڈیٹر کے نام خط لکھے یہ باتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ آکان آپ کے دوست کو اسے گفتہ ہو کر کے ایڈیٹر ہے تاں ایڈیٹر کے نام خط لکھنا خط کس طرح لکھنا میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتی جتنا بھی آتا آپ لوگوں کے انداز میں لکھیں بتاؤں اسی طرح یہاں پر زبان شناسی ہے زبان شناسی بتو انگلیش میں گرامر کہتے ہیں یا اردو میں زبان شناسی کہتے ہیں ان الفاظ کو بار 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 پڑھئے یہ الفاظ جو جدول میں دیا گا اس کو بار بار پڑھنا ہے تمہیں ایک سے چار بار پڑھنا ہے الفاظ کو پڑھنے کے بعد علی فلام کے بعد کے حرف اور حرف شمسی ہے علی فلام کے بعد کون سا حرف آرہا حرف شمسی ہے یا خمری ہے جدول کے مطابق لکھیں میں حرف شمسی اور خمری آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھائے تھی تو کیا کرنا ہے یہاں پہ الفاظ حرف حرف شمسی ہے خمری ہے یہ الفاظ کو ایک سے چار مرتبہ پڑھنا مثال کے طور پر نور العالمین تو یہ حرف کون سا حرف ہے علی فلام کے بعد آئین آرہ می مارا نون آرہ دال آرہ کی آرہ یہ کالی ایک حرف لکھنا اس کے بعد پھر یہ حرف شمسی ہے خمری ہے پہچھان کے لکھنا اسی طرح دوسرا تیسرا چوندھ امیر المؤمنین رب العالمین بیت العمال اب الحسین علاو الدین عبدالوحب یہ پورے کیا کرنا آپ لوگوں اس کے الفاظ لکھ کے حرف شمسی ہے خمری ہے پہچھان کے لکھنا یہ آپ لوگوں کو یہ بھی ہونورک ہے کہ پورا جدول مکمل کرنا کرنے کے بعد کافیوں میں لکھ لو پہلے اچھی طرح ایک سے چار مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد کیا کرنا اس کو کافی میں لکھنا یہ پورے اچھی طرح پڑھنا علی فلام کے بعد کیا کونسا حرف آرہ اس کے بعد حرف شمسی ہے خمری ہے پہچھان کے جدول میں لکھنا ہے اسی طرح اس سابق کو ہم مکمل یہ سابق مکمل ہو چکا ہے اگلا سابق انشاءاللہ کل پڑھیں گے